موسیقی جی اس وقت میں موجود ہوں سیول سیکیٹریٹ ایسینجر ڈی بلاک ون چیف سیکیٹری آفیس کے سامنے جہاں پہ چیف سیکیٹری بلوچستان کیپٹرن ریٹائیٹ فضیل اصغر کے زیر اعتمام پی ایس ڈی پی کے حوالے سے اجلاس منقض ہوا جس میں ایڈیشنل چیف سیکیٹری پلاننگ اینڈ ڈیولیپمنٹ سیکیٹری پی اینڈی سیکیٹری سی اینڈا بلیو سیکیٹری پی ایچ ای اور دیگر نے بریفنگ دی چیف سیکیٹری بلوچستان کیپٹرن ریٹائیٹ فضیل اصغر کا کہنا تھا کہ ترقیتی منصوبوں پر عمل درامت کے آغاز اور بروقت تکمیل سے ہی تبدیلی کا سفر شروع ہوگا اس موقع پر انہوں نے متعلقہ حکام کو تمام تر ترقیتی سکیموں کا مقررہ وقت پائے تکمیل تک پہنچانے کی دھائیت کی چیف سیکیٹری بلوچستان کیپٹرن ریٹائیٹ فضیل اصغر نے کوئٹا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا جس میں چیف سیکیٹری کا جونئر اسٹن کالونی کا دورہ علاقہ مکینوں اور معتبرین سے ملاقات میں کہاں کہ لوگوں کو اچھے میاری گھر دیں گے کالونی میں جدید میار کے خوبصورت اپارٹمنٹ تعمیر کرنے کی تجویز جس میں زندگی کی ار سہولیت موجود ہوگی کالونی میں پلے گراؤنڈ شاپنگ مار پارک بھی بنائیں گے چیف سیکیٹری بلوچستان کیپٹرن ریٹائیٹ فضیل اصغر نے سلیٹ ٹاؤنف عبدالرزاق دوتانی مرہوم جینٹس پارک کا بھی دورہ کیا اور انتظامیہ سے صورتحال پوچھی اور میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہاں میں نے آج شہر کے جو وزٹ کیا وہ کافی مجھے بہتر صورتحال نظر آ رہی ہے ایک تو صفائی کی صورتحال بہتر نظر آئی ہے اور پھر خاص طور پر میرا انٹرسٹ تھا کہ میں یہ دو پارک دیکھوں کیونکہ جب شروع میں آئے تھا تو اس کے پارکس کی بڑی بری حالت ہے لیکن اب یہ بڑے اچھے صاحب ستھرے ویل منٹینڈ ہیں لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں بچے استعمال کر رہے ہیں خواتین استعمال کر رہی ہیں تو مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے اور اس طرح کے وزٹ جاری رہنے چاہیے سب کو آنا چاہیے کیونکہ وزٹ کے ساتھ ضرور بہتری ہوتی ہے آج آپ نے دیکھا وزٹ رکھا ہوئے تو صفائی والے بھی آئے ہوئے ہیں لیکن یہ اچھی بات ہے کہ یہ اب ان کا ڈیلی کا یہ پروسس ہے صفائی والا اور اچھی منٹنس نظر آئی ہے پھر میں آج گیا تھا جونر اسسٹنٹ کالونی میں پہلے بھی میں ایک دفعہ گیا تھا ان کی لیوینگ کنڈیشن بہت ہی بری ہے بہت ہی بری ہے اور وہاں اس وجہ سے بیماریاں بھی بہت آتی ہیں ہپیٹائٹس کا وہاں بہت ہے کوئی بچوں کے کھیلنے کی جگہ کوئی نہیں ہے کوئی ان کی بچوں کی نشر امانوی وہاں ہو سکتی کوئی ان کو ایک اچھا لیوینگ سینڈرڈ کبھی بھی نہیں مل سکتا ہے تا قیامت اگر اس میں کچھ نہ ہوا تو اس میں وزیرالہ صاحب کا بھی خیال تھا اور میرا بھی اس چیز کا شوق ہی رہتا ہے جگہ بھی بڑی خوبصورت ہے تو وہاں پہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اپارٹمنٹ بیلڈنگز بنائیں وہاں پہ دو سو ساٹھ گھار ہیں اس وقت پدرہ سولہ اکر جگہ ہے دو سو ساٹھ گھار ہیں اگر ہم ان کو اپارٹمنٹس بنا کے ان گھروں ان گھر سے ان کو وہاں اپارٹمنٹ میں شفٹ کریں تو مجھے یقین ہے کہ بیچ میں گرین ایریا بہت نکلائے گا پلینگ ایریا نکلائے گا کچھ شاپس کی ایریا نکلائے گا اور صفائی ہو جائے گی پلوشن جو شہر میں پھیل رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ایک بڑی اچھی جگہ جہاں ہوش پوش ڈیولپنٹ ہے وہاں پہ ایک طریقے سے ڈیولپٹ ایریا ہوگا اور اگر اس میں کامیابی ہوتی ہے تو پھر ساتھ ہی وعدت کلونی کا کام بھی ڈیک اپ کرنا چاہیے اور اس کلونی کے جونر اسسٹن کلونی کے اپوزٹ بھی ایک روڈ کے پاس بھی ایک جگہ ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے والی ہے تو یہ ایک بہت ڈریم پروجیکٹ ہے اللہ کرے گا اس میں کامیابی ہوگی سیکٹری بیلڈنگز میرے ساتھ ہیں ایسیز ڈیولپنٹ میرے ساتھ ہیں تو یہ بڑی جلدی دو چار دن میں یہ سمری بوو ہو جائے گی اور یہ لوگوں کو یہ بھی بتایا ہے میں وہاں بھی بتا کے آیا تھا لوگوں کو کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو بے گھر کیا جاری ایسی کوئی بات نہیں ہے وہاں پہ ہم کوئی ایسا کوئی سپاٹ ڈھونڈیں گے جہاں پہ ایک اپارٹمنٹ بنائیں پھر لوگوں کو ایسا ایسا اس میں شفٹ کریں پھر دوسری جگہ جہاں سے لوگ شفٹ ہوئے ہیں ان کو ڈیمالش کر کے ایک اور اپارٹمنٹ بنایا جائے چار پانچ سال کا پروجیکٹ یہ ہو گا پھر وزیراعظم پاکستان کا اور ہمارے چیف منسطر صاحب کا ایک اور ویجن بھی ہے کہ یہاں پہ لوگ کاسٹ ہاؤسنگ بنی چاہیے اس پہ بھی کام شروع ہے اب صرف اس کی ایک آہ کیابنٹ اپروول ریکوائر ہے انشاءاللہ وہ بھی غریب لوگوں کے لیے ہے پھر واسا والوں کو میں نے ہدایت کیا ہے کہ وہ آور ایڈ ٹینکس کی تجویز بنائیں ایک سکیم بنائیں اور وہاں پہ اس ریزروائر سے سارے گھروں کو پانی جائے اور یہ سی ایم صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں واسا والا ٹاسک کیا ہوا ہے کہ میٹرز لگنے چاہیے سب کے گھروں میں جتنا پانی استعمال کریں اتنا بل بھی دیں تاکہ ہم پھر پانی مہیا کرنے کے لیے کوئی آور ایڈ ٹینکس بنائیں ان کی ریپیئر منٹرنس کریں ٹیویلز لگوائیں تو امید ہے کہ ٹینکر مافیا ختم ہو جائے گا جب آور ایڈ ٹینکس بان جائیں گے اور ہم خود پانی کو منیج کریں گے لیکن اس میں لوگوں کی کوپریشن بڑی چاہیے ہوتی ہے لوگ کوپریٹ نہیں کرتے لوگ دو دو سر روپے بل نہیں دیتے ڈیڈ ڈیڈو سر روپے بل نہیں دیتے تو کیسے گورنمنٹ کام چلائے گی تو لیکن پھر بھی میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم لوگوں کو اچھی انوائرمنٹ دیں اور اچھی چیز مہیا کریں تو پھر لوگ بھی کوپریٹ کریں گے انیبلنگ انوائرمنٹ جس کو کہتے ہیں نا وہ اگر ہوگی تو پھر لوگ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں پروجیکٹس آ رہے ہیں کوئٹا ڈیولیپنٹ پیکس کے حوالے سے سریاب روڈ بھی ہے ریڈیو پاکستان والی روڈ ہے پھر یہ لنک روڈ بن رہی ہے سریاب روڈ سے ہی بائی پاس کی طرف ریڈیو پاکستان والی ویسٹن بائی پاس کی طرف بن رہی ہے اس سے خاصی ٹریفک ڈیورٹ ہو جائے گی ایک تو یہ دوسرا پھر آور ایڈ بریجز اور کچھ تین انڈر پاسس بھی ڈیزائن ہوئے ہیں تو یہ جب ایمپلیمنٹ سارا ہو جائے گا تو پھر آہ ٹریفک کا مسئلہ کچھ حال ہوگا اور پھر اگر ہم نے کالونیز باہر نکال دی اور لوگوں کو کوئٹا شہر کو اگر ہم نے پشین کی طرف ہم نے پھلانے شروع کیا یا کچھ لاک کی طرف تو پھر ایم شور کہ اس پر لوڈ کم ہو صرف خدائی اگر ہو رہی ہوگی تو سیف سٹی کے حوالے سے ہو رہی ہوگی سیف سٹی والے ریہبلیٹیٹ ضرور کرتے ہیں اور کروائیں گے ان سے وہ پروجیکٹ میں شامل ہے دوسری خدائی بغیرہ ہوتی ہے جب ہم نے کوئی ڈیویلپنٹ کا کام کرنا ہوتا ہے لیکن اب اچھی بات یہ کہ جتنی بھی روڈز کے کام اب ڈیویلپنٹ کے ہونے ہیں نئی روڈز چھوڑی چھوڑی بننی ہیں ان کے ساتھ یہ جوٹیلٹی کوریڈور بھی بنیں گا تو دوبارہ دوبارہ اس کو کھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے چیف سیکیٹری بلوچستان نے علمدار پورٹ پر وا کے ریٹائرڈ فوجی ایسوسییشن بلوچستان کا افتتابی کیا کمرمین آسیم سملانی کے ساتھ یاسر بلوچ مشرق ایچ ڈی کوئٹا